شہباز شریف نے کہا ہے کہ عکمرانوں کو معیشہ در عوام کی تکالیف کا نہ تو کوئی علم ہے عوام بھوکے اور بے روزگار ہیں عکمران سب اچھا ہے کہ یہ ریپورٹ دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے آج ملک کو اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافے کے بہران کا سامنا ہے عوام کو آٹا، گندم، چینی، سبزیاں، خردنی تیل، دودھ، عدویات کی قلت کا سامنا ہے اشیاء ضروریات کی قیمتیں عوام کی پہن سے باہر ہو چکی ہیں قائد حضب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کے روز کرپشن سکینڈلز آئیں گے تو عوام کی روٹی روزانہ مہنگی ہی ہوگی آٹے کی قیمت میں ستاون روپے فی کلو اضافہ ہوا یہ تہتر فیصد اضافہ ہے پچاسی فیصد اضافے کے ساتھ چینی کی قیمت ایک سو بیس اور ایک سو تیس تک گئی دودھ کی قیمت میں اکتیس فیصد اضافہ فی لیٹر ایک سو آٹھ روپے سے زائد فروخت ہو رہا ہے عوام کی بنیادی ضروریت کی یہ اشیاء انتہائی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں